اس کا بھی ہمیں انتظار رہے گا عوام کی طرح بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے کہ انڈیا دینجرس کس فارم میں ہوا یا پاور کی فارم میں ہوا ڈیموکریسی کی فارم میں ہوا یا پھر جیسے پاکستان کہہ رہا ہے کہ سٹیٹ ٹیروریزم کی سو عوام کی طرح بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے لیکن آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکراب نہیں گیا دوستوں چینل کو سبسکراب کریں ہمیں سپورٹ کریں ہاں تک بات ہے اس پہ تین چار ایسپیکٹس میں ڈسکس کرنا چاہوں گی نمبر وان کہ جب ہم بات کرتے ہیں بینگ ڈینجرس تو یس انڈیا ڈینجرس ہو چکا ہے وہ ڈینجرس اس طرح سے ہو چکا ہے کہ اس نے ڈیجیٹالی پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اپنے وست میں لے لیا ہے پاور بہت آگیا پاور جو ہے وہ اس کا اس کا ڈینجرس ہونے کا ایک بڑا ایسپیکٹ ہے یہ تو بات سائی کیا کہ انڈیا جو جو ٹیکنیکل چیزوں ہیں اس پہ انڈیا کافی اس وقت اسٹیبل کر رہا ہے اور جیسے یو پی آئی آیا باقی سب سے جو انڈیا میں آ رہی ہیں جو ہر دیس کی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے پہ مجبور کر رہی ہیں تو اگر انڈیا کو تاریف کرتے رہیں گے تو پورا دن سال عمر بھی جائے گی ہم لوگوں اگر آپ لوگا ناوی تکیشنوں سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے دیکھیں ایک کنٹری ڈینجرس تب ہوتی ہے جب اس کی فوران پولیسی جو ہے وہ لیڈنگ ہو اس کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے وہ لیڈنگ ہو دیکھیں انڈیا میں ایک ایسی سٹیٹ بن چکا ہے جس کی بات لوگوں کو یعنی دوسری کنٹری اس کو ماننی پڑتی ہے اور جب ایک ایسی کنٹری بن جاتی ہے جب کوئی بھی کنٹری کوئی بھی سٹیٹ اسٹیٹ میں آ جاتی ہے اس پوزیشن میں آ جاتی ہے تو ڈیفنیٹلی وہ ڈینجرس ہو جاتی ہے بھئی اس کو کسی کی کان جس کو ہم کہتا ہے پنجابی میں وہ نہیں رہتی نمبر ٹو میں بات کروں کہ جو سیریل کٹلنگ والا اور جو ٹیررزم والا ایسپیکٹ اونر نے چھیڑا ہے یہ کچھ اس طرح کی باتیں کبھی انڈیا کی طرف اکروس دی بورڈر ہمارے لیے ہوتی ہے کبھی ہمارے طرف سے اکروس دی بورڈر ان کے لیے ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں یہ بھی میں آپ کو ڈسکس کر لیتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ لوگ جھوٹ کی بنا پر یہ باتیں کر دیتے ہیں کچھ ایسی بلیک شیپس ہوتی ہیں جو وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں جو ہماری کنٹریز کو ایک ساتھ جننے نہیں دیتی ہیں جو ابھی بھی اسی طرح کا جو ہے میں کہوں گی سٹیریو ٹپیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھیں اور ابھی تک جو ہے ان کی مائنڈ سے وہی چیز نہیں نکلی جب جب یہاں پہ کچھ کوئی مرتا ہے جس کا تعلق انڈیا کی ٹیلریس لسٹ میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھا گھر میں گھس کے مار دیا تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی وکٹری کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ مانتے بھی نہیں ہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ کو میں یہاں پہ یہ چیز کلیک کرنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی اس چیز کے اندر ایک پرائیڈ شو کرتے ہیں آپ مانے یا نہ مانے آپ اس چیز کو ایگری کرے یا نہ کرے ایک ریولری والا جو فیکٹر ہے وہ ایکزیسٹ کرتا ہے ان دونوں کنٹریز کے اندر ہم ہزار کہیں کہ ہم میں بہت پیار ہے ہمارے رہنس ہیں نیک جیسا ہے ہماری لڑیاں ایک ساتھ ملتی ہیں ہم سو سال ایک ساتھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ کہتے ہیں کبھی بھی اب مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان پاکستان ایک ہو سکتے ہیں دوستی کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے کیونکہ جب کوئی دیس دوسرے دیس پر اٹیک کرتا ہے اور بھار بھار اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دوسرے دیس کا بھروسہ توڑ دیتا ہے جو کہ پاکستان نے کر رکھا ہے انڈیا کے ساتھ انڈیا جب موضی سرکار بنی تھی تو انہوں نے بہت کوشش کیا کہ پاکستان کی ساتھ اپنا بنا کر رکھیں لیکن ساتھ پاکستان کے لوگ پاکستان کی جنتہ یہ سب نہیں چاہتی تو نہ چاہیں اب انڈیا بہت آگے نکل چکا ہے اب انڈیا کبھی بھی پاکستان کی جورت نہیں ہے لیکن پاکستان کو بہت جورت ہے انڈیا کی تو چلی آگے دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا بات کرنے والے ہیں لوگ انہیں بارہا ہے لوگوں تک یہ بات پہنچائی بھی ہے بہت یہ جو ریولری والا فیکٹر ہے ایون دو اٹھ اس کرکٹ ایون دو اٹھ اس سوشل میڈیا سوشل میڈیا پہ اب کتنی فائٹس دیکھتے ہیں ایون دو اٹھ ایلیکٹرونک میڈیا ایون آپ کسی بھی فیلڈ کو ڈھالے آپ آپ دیکھیں کوئی ایمازون اگر ہم لوگ ایک فور ایکزامل لیتے تو ہم لوگ کمپیرزن کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ اگر ہم لوگ پیٹرول کی پرائز کے کمپیرزن کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ ڈالر کی پرائز کا پرائز ایک کمپیرزن کیوں ہے ہمارے درمیان کیونکہ ہم ان کو اپنا رائیول سمجھتے ہیں ہمارا ایک کمپیٹیشن جو ہے یہ پچھلے سیونٹی سکس پائنٹ فائیو یر سے چلتا آ رہا ہے اور سٹل ہم اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اسی چیز کو ہم لوگ اپنی پولیٹکس کے اندر بہت زیادہ کیش ہوتا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں الیکشن میں ہمارے پاس ایک ایسپیکٹ آتا ہے کشمیر کا ٹھیک ہے وہ کشمیر کا ایسپیکٹ ہم لوگ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں ان کی طرف سے جو ہے مقبوزہ کشمیر کی وہ ہو رہے ہیں تو یہ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ انٹرنیشنل وہ لوگ چلاتے ہی چلاتے ہیں دیفینیٹلی ایک کنٹری جو ہے ایک پروپیگنڈا ہم لوگ نے چلاتے پروپیگنڈا کی بات ہی نہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں ان سے چھے جو کو دکھانا پہلی بات تو یہ سب چیزے پروپیگنڈا نہیں ہوتی اور کسی بھی ہندو یا کسی بھی مسلم دیش کو لاوان کوئی سبی ایسا دیش نہیں ہے جو ٹررزم پھلا رہا ہوں سیوائے مسلمان کنٹریز کے تو ہم لوگ کیسے مان لے یا پھر کوئی بھی دنیا کیسے مان لے کہ کوئی داوٹ مسلم کنٹریز ٹررزم پھلا رہا ہے تو پہلی ان لوگ بے کوفی چیزوں سے باہر نکلیے اور تھوڑا سمجھدار بنیے آپ لوگ ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے اس کی اگر نیشنل کہیں گے فرمز ہیں یہ نیشنل ان کے انٹرسٹ ہے تو ان کے پرسنل انٹرسٹ بھی ہیں ان کے پولٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں جس کے دروں وہ لوگ جو ہے وہ پاور میں آتے ہیں اب ان کے پبلک کو جو سینٹیمنٹس ٹچ کرتے ہیں انہوں نے اسی کو ٹارگٹ کرنا ہے اب دوسری طرف اگر ہم لوگ پاکستان کی طرف آئیں ہم لوگ اسی چیز کو ریپلیکیٹ دیکھنے میں ملتا ہے جب ہم پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں ہمارے بھی پولٹیکس میں یہی چیز ریپلیکیٹ ہوتی ہوئی نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اس چیز کو کیچ کرتے ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف پاکستان کے پرائے منسٹر اور کرنگ گورنمنٹ اور یہاں کیا جو بزنس بڑا بڑا مافیا ہے وہ کہتا ہے کہ بورڈر کھولو ہمیں ٹریٹ چاہیے انڈیا سے یو این کے اندر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انڈیا تو ہمارے ملک میں سٹیٹ ٹیوریزم کروا رہا ہے پھر ڈاکٹر ایج شنکر کی بات تو صحیح ہو جاتی ہے کہ ٹریٹ کرنے کے لیے یہ رات میں دہشتگر بن جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ یہاں پہ ٹرسٹ ایشو بھی تو ہے ہماری اگر ہم نے دوستی کرنے تو پھر ہر فورم پہ دوستی کا ہی میسج جانا چاہیے یو این کے اور اب انڈیا کو بھی یہ سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان جن کی پاپولیریٹی ہے اس کو دنیا میں ختم کرنے والا یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سوال اٹھانے والا ہے کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کو ہو سکتا ہے اس دفعہ یو این کے اندر جو ہے نون پرمننٹ سیٹ جو ہے مل جائے تو جب آپ کھڑے ہوتے ہو سپیچ کرتے ہو دنیا کے میڈیا آپ کو ریکارڈ کرتے ہیں تو انڈیا کو بار بار کبھی کشمیر کے نام پر وہاں پر نومینیٹ کرنا کبھی انڈیا بہت دینجرس ہے آپ نے جیسے کا پاور کے پوائنٹ آفیو سے وہ دینجرس ہے انڈیا کی انوالمنٹ پاکستان میں رہتی ہے پاکستان کی بھی رہتی ہوگی تو یہ حل کیا ہے یہ بس نفرتی اور بھڑ رہی ہے اس میں صدار تو کوئی نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ مائنڈ سیٹ کے انڈیا ہمارا کمپیٹیشن ہے اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے اس مائنڈ سیٹ سے بہت ضروری ہے وہ اس وجہ سے ضروری ہے انڈیا is not our کمپیٹیشن anymore انڈیا is way far from us مطلب ہمارے ہاتھ بھی نہیں پڑتے اب انڈیا پہ اتنا آپ دیکھیں کہوں گی کہ آسان بات نہیں ہے انہوں نے اس چیز کو اچیو کیا ہے that is a مائل سٹون جو انہوں نے اپنے نام کر لیا ہوا ہے already پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے جی وہ انقریب third largest economy بننے والے ہیں تو میں اس چیز کو بھی مطلب ایک سپرائز لیتی ہوں کہ ایسی کنٹری جو کہ ہمارے ساتھ ایک کمپیٹیشن میں رہا کرتی تھی اب وہ ہم سے اتنا آگے نکل گئے کہ ہم UK کی جگہ پہ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ چیز تو ہم لوگ ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں نا کمپیٹیشن ہمارا نہیں بنتا پہلی بات اب جب ہمارا کمپیٹیشن نہیں بنتا تو دیفینیٹلی اگر وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے اگر ہماری ٹریڈز کھلیں گے ہم لوگوں کو جو ہے وہ ٹرائیول ایکسپنز ہمارا فیول ایکسپنز ہمارا جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن ایکسپنز سب سے کم ہوگا ہماری ٹریڈ سب سے ایکزیمپلری ہوگی ہماری پورٹس کا جو خرچہ ہے وہ ہم لوگوں کتنا بچے گا کتنی سارے فائدے ہیں جو صرف اور صرف انڈیا کے بارڈر کھلنے سے پاکستان کو تو یہ بات تو صحیح کیا اس لڑکی نے کہ ہندوستان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کو ہی زیادہ فائدہ ہوگا تو اگر آپ لوگ نے بھی تک اس چنل کو سبسکراب میں کیا سب سے پہلے چنل کو سبسکراب کر دیجئے پورا وڈیو دیکھنے کے لئے لوگ کا بہت بہت دھنیواز